السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھئے ایک سفر میں آپ کتنا بھی عمرہ کر سکتے ہیں اگرچہ کہ اس میں علماء کے درمیان کچھ اختلاف ہو گیا ہے لیکن جو راجعبات اس میں یہی ہے کہ جیسے کہ اکثر علماء نے جمہور علماء نے کہا ہے کہ ایک سفر میں انسان کئی عمرے کر سکتا ہے جیسے کہ حسیمین صاحب ابن باز صاحب اسی طرح سے وصول اللہ ابباد صاحب وغیرہ بہت سارے علماء کی یہی رائے ہے کہ ایک سفر میں انسان کئی عمرے کر سکتا ہے لیکن عمرہ کے عرقان میں سے حلق یا قصر یعنی بالوں کا چھیلنا یا بالوں کا کٹنا بھی ایک رکنا ہے اگر یہ رکن نہیں پائے جاتا ہے تو آپ کا عمرہ نہیں ہوگا یا اگر آپ نے حلق یا قصر کرنے سے پہلے احرام اتار لیا تو آپ کے اوپر دم واجب ہو جائے گا تو حج ہو یا عمرہ ہو اس کے عرقان میں سے ایک رکن ہے بالوں کا کاٹنا یا بالوں کا چھیلنا ٹھیک ہے اب اگر آپ کو یہ مان لیجئے کہ عمرہ فرض ہے عمرہ واجب ہے تو جس طرح کے حج واجب ہے اور حج بدل ممکن ہے تو اگر عمرہ کو واجب مان لیتی جیسے کہ ابن تیمیہ وغیرہ نے کہا ہے تو عمرہ کا بدل بھی ہو سکتا ہے تو اب اگر آپ بدلے عمرہ کر رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے لیے شرط یہ ہے کہ پہلے آپ اپنی جانب سے عمرہ کر لیں اگر آپ اپنے جانب سے عمرہ کر چکے ہیں اپنے جانب سے عمرہ کر کے فارغ ہو چکے ہیں تو اس کے بعد ایک عمرہ کے درمیان ایک عمرہ اور دوسرے عمرہ کے درمیان اتنا وقفہ ہونا چاہیے کہ آپ کے سب میں بال اگ آئیں آپ دن میں دو عمرہ کریں گے یا ڈیلی عمرہ کریں گے تو آپ کے سر میں بال نہیں اگائیں گے آپ کو ایک عمرہ سے دوسرے عمرہ کے درمیان اتنا وقفہ کرنا ہوگا اتنا گیب دینا ہوگا کہ آپ کے سر میں بال اتنی مقدار میں اگائیں کہ آپ ان کو چھیل سکیں ٹھیک ہے تو اتنا وقفہ اگر آپ کے دو عمرہ کے درمیان رہتا ہے تو ایک سفر میں آپ کتنے بھی عمرہ کر سکتے ہیں لیکن ایک دن میں دو عمرے یا اسی طرح ڈیلی عمرہ کرنا اس وجہ سے درست نہیں ہوگا کہ ارکان عمرہ مکمل طور سے نہیں پائے جائیں گے تو ارکان عمرہ مکمل طور سے نہ پائے جانے کے وجہ سے آپ ڈیلی عمرہ نہیں کر سکتے اتنا وقفہ آپ کو رکھنا ہوگا کہ آپ کے سر میں بال اگ آئیں تاکہ آپ ان کو چھیل سکے یا کٹ سکے واللہ علم السباب السلام علیکم